ہلو یوٹیوب ویلکم ٹو ٹیکنیکل الائیف یوٹیوب چینل میں نام ہے جنید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل الائیف یوٹیوب چینل تو یہ کوئی بزنس ہو یا کوئی شاپ ہو اس کے لئے بزنس کارڈ یعنی کہ ویسٹنگ کارڈ ہونا بہت ضروری ہے تو آج کسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے بزنس کے لئے یا شاپ کے لئے بہت ہی آسانی سے ویسٹنگ کارڈ کیسے بنا سکتے ہیں اور بزنس کارڈ بنانے کے بعد آپ اپنے قریبی پرنٹنگ مارکٹ جا کر اپنی ڈیزائننگ کے پیسے بچا سکتے ہیں اور اپنے ویسٹنگ کارڈ کو ایزیلی پرنٹ کر سکتے ہیں تو ویسٹنگ کارڈ بنانے کے سب سے آسان طریقے کو جاننے کے لئے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کہیں سے بھی ویڈیو کو سکیپیاں فوروڈ نہیں کرنا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کے بٹنوں دبا کر آل پر سلیکھ کریں تاکہ ہمارے انوالی ہرنے انفرومیٹی ویڈیو کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو بینہ ٹائمز آئے کیے شروع کرتے ہیں آج کے بیٹی تو بزنس کارڈ یعنی کہ ویسٹنگ کارڈ بنانے کا طریقہ آپ دوستوں کو بتانے کے لئے میں آج ہوں کو اپنے موبائل سکرین کے اوپر وہ سٹیپ نمبر ون ہے کہ آپ نے پکسر لیب اپلیکیشن کو اوپن کرنے اس ایپ کو اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر کچھ ایسا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے سمپلی آپ نے اسے یہاں سے کینسل کرنے اور اس ٹیکسٹ کو سلیکھ رکھ کے ڈیلیٹ کے اوپشن پر آپ نے کلک کرنے اور یہاں پر کلک کر کے آپ نے اسے اوکے کر دینا ہے اب یہاں پر آپ نے سب سے پہلے ویسٹنگ کارڈ کا سائز دینا ہے تو ویسٹنگ کارڈ کا shoe دینا ہے آپ نے 3 dessert پر کلک کرنے اور یہاں پر کلک کرنے کے بعد image size image size کے اوپشن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے weight Hijanye اور یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کا weight کا جو size ہے وہ 350 رکھنے 350 cm ہوتا ہے یہ یعنی کے 66-3 inches اس کے بعد آپ نے done کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے 200 cm یعنی کے 2 inch رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے done کر دینا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ سائز ہے ویٹ ہے ساڑے تین سو ہائٹ ہے دو سو اس کے بعد آپ نے اوکی کر دینے اوکی کرنے کے بعد اب آپ کو یہاں پر جو سیکنڈ اوپشن دکھائے دے رہے آپ کو ایک صرف ڈیزائن بنانے کا طریقہ بتا رہو باقی آپ مختلف ڈیزائن اپنے مائنڈ سے بنا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے سیکنڈ اوپشن پر کلک کرنے اور یہاں پر کلک کرنے کے بعد shapes کے اوپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر shapes کا ایک بوکس دکھائے دے گا آپ نے اس پر کلک کرنے تو کافی ساری shapes آپ کے پاس آ جائیں گے تو یہاں پر میں for example آپ کو سمجھانے کے لئے ایک shape لے لیتا ہوں اور اسے تھوڑا سا بڑا کر کے یہاں پر میں کہیں پہ بھی adjust کر لیتا ہوں تو اس طرح سے میں اسے تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں اور اسے یہاں پر adjust کر لیتا ہوں adjust کرنے کے بعد میں یہاں پر کلک کروں گا اور یہاں پر جو نیچے کلرز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں میں یہاں پر کوئی بھی ایک کلر جو ہے وہ سیلیک کر لیتا ہوں کلر سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے گوڑ کے نشان پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اسی سیکنڈ اوپشن پر رہ کر ایک کاپی لے لینی ہے کاپی کے نشان پر کلک کرنے کے بعد دوسری کاپی ہمارے پاس آ چکی اب ہم یہاں سے تھوڑا سا سکول ڈاؤن کریں گے اور کلر والے اپشن پر کلک کریں گے کلر والے اپشن پر کلک کر کے سی یاں سے انیبل کریں گے اور یہاں سے ہم کوئی بھی کلر جو ہمارے لیے بیسٹ ہو وہ کلر لے لیں گے جیسا کہ یہاں پر میں بلیک کلر لے دیتا ہوں اور بلیک کلر لینے کے بعد گوڑ کے انشان پر کلک کر دیتا ہوں اب یہاں پر میں نے جو پہلے ورنج شیپ لیتھی میں اسے سیکنڈ کروں گا اسے سیکنڈ کرنے کے بعد میں اس کی relative position پر کلک کر کے اس کی اسے center adjust کر دیں گے right center adjust کرنے کے بعد okay اب میں دوسری black shape کو select کروں گے اسے تھوڑا سا چھوٹا کر دیں گے اور اسے یہاں پر لاکر adjust کر دیں گے right adjust کرنے کے بعد میں اسے تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں اور اتنا ہی کہ adjust کر دیتا ہوں اس کے بعد relative position پر ہم click کریں گے relative position پر click کرنے کے بعد center والے option پر click کر کے اسے center کر لیں گے اس کے بعد okay اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر اس کا design تو کر دیا اب دوبارہ سے آپ نے shape کے option پر click کرنے shape کے option پر click کرنے کے بعد اب یہ ایک shape آ چکی ہے اسے آپ نے تھوڑا سا اس طرح سے بڑا کر دینا ہے right اس طرح سے بڑا دینا اور اسے تھوڑا سا چھوٹا کر دینا ہے اور یہاں پر اسے adjust کر دینا ہے یہاں پر آپ نے اسے maximum اتنا ایک چھوٹا کر دینا ہے تاکہ آپ کا نام وغیرہ اچھے سے یہاں پر آ جائے تو اس کا نام add shape add کرنے کے بعد color select کرنے اس کے بعد done کر دینا ہے done کے انشان پر click کرنے کے بعد آپ نے scroll down کرنے ہے اسی لیئر کو select کر کے relative position پر click کرنے ہے اور یہاں پر click کر کے آپ نے اسے center adjust کر دینا ہے and then good good کے انشان پر click کرنے کے بعد آپ نے اسے یہاں پر send to back کر دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ آپ کا یہ design یہاں تک تو final ہو گیا اور اب ہم یہاں پر اپنا نام وغیرہ add کر لیتے ہیں تو نام add کرنے کے لئے simply آپ نے a کے option پر click کرنے اور یہاں پر click کرنے کے بعد text کے option پر click کرنے text کے option پر click کرنے کے بعد edit کرنے edit کے option پر click کرنے کے بعد پہلے والے text کو آپ نے remove کرنے اور یہاں پر آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پر میں کوئی بھی نام لکھتا ہوں اچھا لیں your name لکھ دیتا ہوں آپ کا جو نام ہو وہ آپ لکھ لیجئے گا تو یہاں پر آپ نے your name option پر click کرنے and then done کر دینا اس کے بعد ok ok کے نشان پر click کرنے کے بعد اسے پکڑ کے آپ نیچے لاسکتے ہیں اور اس کا font style اگر آپ change کرنا چاہیں تو آپ نے scroll down کرنے اور font کے option پر click کرنے اور یہاں پر click کرنے کے بعد آپ کوئی بھی font style اس کا رکھ سکتے ہیں یہاں پر اسے میں یہ font style رکھ لیتا ہوں اس کے بعد ok تو یہاں پر میں اسے تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں تاکہ یہ دیکھنے میں خوبصورت نظر آئے تو اسے یہاں پر آپ adjust کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق center adjust کرنا چاہیں تو آپ center adjust کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی یہاں پر کہیں پر ایک touch کر دینا ہے اور یہاں پر black box نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ نے اپنی company کا logo add کرنا ہے تو یہاں پر اگر آپ کا logo ہو تو آپ add کر سکتے ہیں otherwise آپ کی shop پر میں جو کچھ items ہوں اس کی photos آپ add کر سکتے ہیں یا آپ کا business جس چیز related ہو اس کے بارے میں آپ یہاں پر tagline لکھ سکتے ہیں black box کے اندر تو یہاں پر میں for example اپنے ہی business کا اپنی shop کا ایک logo good کے انشان پر کلک کر کے یہاں پر black color کے ساتھ similar ہے تو ہم اس کا ابھی color بھی change کر دیں گے تو color change کرنے کے بعد ہم scroll down کریں گے یہاں پر color کے option پر کلک کریں گے اور اسے یہاں سے enable کر دیں گے اور اس کا کوئی بھی ہم یہاں پر color رکھ لیں گے جیسے کہ یہاں پر میں white color رکھ لیتا ہوں white color رکھنے کے بعد میں کرتا ہوں یہاں پر کلک کر کے اسی کا ہی copy لے لیتا ہوں تاکہ مجھے دوبارہ لکھنا نہ پڑے تو یہاں پر کلک کرنے کے بعد کپی لیا edit کے option پر کلک کر کے اسے edit کیا اور یہاں پر میں اپنا company name لکھ لیتا ہوں company name کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ تو آپ لکھ لیے جیے گا اپنی company نہیں کرنا تو یہ سب چیزیں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے contact detail دینی تو contact detail میں جلدی سے یہاں پر دے رہی تو جیسا کہ میں اپنی کلک کر کے save as image کرنے اور save as image کر کے آپ نے اسے یہاں پر quality کو select کرنے اور quality کو select کرنے کے بعد آپ save to gallery کر دینا جیسی آپ save to gallery کریں جو آپ visiting card بنائے save ہو جائے گا اور آپ card photo لے کر آپ اپنے printing market جا کر اس visiting card کو easily do like share and subscribe this channel ملتے ہیں next کسی ویڈیو میں کسی نئے topic کے ساتھ تب تک کے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ